Welcome to my youtube channel کوکیت میں ناکشیم آپ کا سواگت ہے آج میں آپ سبھی کلے لے کر آئی ہوں آم رکھنڈ کی ریسپی یعنی سریکھنڈ کی ریسپی ہے جو میں نے مہنگو فلیور میں بنائی ہے یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی امیزنگ ہے سریکھنڈ کھانا تو سبھی کو پسند آتا ہے سریکھن ہم بناتے تو ہیں مگر آپ کا سریکھنڈ اتنا پرپیکٹ بن پاتا ہے مارکٹ ایسا نہیں تو پلیس ویڈیو کو پڑا دے کی ویڈیو کے آنطا تک بنے رہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں ٹھنڈا اسموز سریکھن بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک بڑے سے بھرتن میں دھہیں لے لیا ہے تاکہ پھٹنے میں آسانی ہو تو میں نے یہاں لگ بک سارے تین سو گرام دھہیں لیا ہے اس میں سے سارا پانی بھائر کر لیا ہے اور چمچ کی شائطہ سے اچھے سے پھٹ لیں گے آپ کے پاس وکسر ہو تو اس سے بھی پھٹ سکتے آپ آپ کو جیسے سویدھا لگے اس طرح سے آپ پھٹ لیجی بڑے سے سموز 5-6 منٹ تک میں نے دھہیں کو بڑے سے اچھے سے پھٹ لیا ہے اب یہاں پہ میں نے دیڑھ کپ آمکارس لے لیا ہے میں نے آمینگو کو پیچھتے سمیں مکسی میں اس میں پانی کو پیوگ نہیں کیا ہے بلکل پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے تو دیکھیں سارا آمکارس ہم اس طرح سے نکال لیں گے دھہیں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے دونوں چیزیں بڑے سے مکس ہو گئے اس کے بعد میں نے یہاں ایک کپ چینی لے لیتھی جسے میں نے مکسی میں پیچھ لیا تھا میں یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کروں گے ایک ساتھ نہیں ڈالوں گے چینی آپ کم جادہ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس چینی کا پاوڈر ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو تدھے کہ بڑے سے سموز تیار ہو گیا ہے چینی کا پاوڈر ڈالنے کے بعد میں نے بڑے سے دو سے تیری منٹ تک بڑے سے فیٹ لیا چینی کو اور بڑے سے مکس بھی ہو گیا اور بڑے سے اسموز تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں دو چمس ساتھ ڈال دوں گی اس سے جاتا بلکل نہیں ڈالوں گی پر آپ کے پاس ہوتا ڈالیں نہیں تیس کے بغر بھی آپ بنا سبتہ لیکن اس سے ڈیسٹ بہت بڑے آتا آپ ہوتا ضرور ڈالیں اب یہاں پہ میں نے ایک چھٹکی جائفل کو اس طرح سے کسنی سکریٹ کر کے ڈال دوں گی بہت زیادہ ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس سے فلیور بہت اچھا تھا ہے جائفل ڈالنے سے اب دیکھیں بڑے سے مکس کر لیں گے ہم لفاق دو سے تیم میٹ تک پھر اچھے سے فیٹ لیں گے ہم اسے ابھی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں یہی پہ ڈال دوں گے ایک چھوٹا چمچ الاجی پاوڈر الاجی پاوڈر ڈالنے کے بعد بڑے سے 4 منٹ تک اور بڑے سے سمودھ تیار ہوں جائے گا یعنی ساری چیزیں بڑے سے مکس ہو جائے گی اب میں یہاں مہنگو فلیور میں سریکن بنا رہی ہوں آپ کو جو بھی پسند ہو آپ بنا سکتے ہو جیسے کی چکو والے فلیور میں کالے انگر والے فلیور میں یا شٹرو بیری والے فلیور میں بنانا چاہے جو بھی آپ کو پسند ہو یہ لیجے ساری چیزیں بڑے سے مکس ہو گئے ڈرائی فروٹ ڈال دی ہیں جو بھی آپ کو پسند آپ ڈال سکتے ہو تو دیکھیں بڑی ایسے مکس ہو گئی اور بہت اچھا سی اس مد تیار ہو گیا اب یہی پہ میں نے تھوڑی سی ملائی میں کسر کو بھیگر دیا تھا تو دیکھیں بہت اچھا کلر آ جاتا ہے کسر ڈالنے سے کسر ڈالنے سے خسپو بھی بہت بڑی ایسے آتی ہے تو دیکھیں اچھا سی مکس ہو گئی ہے ساری چیزیں بڑی ایسے آپ کو جس فلیور میں شرکھن پسند ہے آپ کو اس فلیور میں شرکھن بنا سکتے ہو یہ لیچے سبھی چیزیں بڑی ایسے مکس ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ کلھڑ میں جب بنا رہی ہوں یعنی کلھڑ کے اندر جمع رہی ہوں آپ کے پاس مٹکی ہو کلھڑ والی تا وہ اس میں بھی جمع سکتے ہو تو دیکھیں میں کچھ اس طرح سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں باریک کٹے ہوئی پستہ سے یہ آپ کی چوئیس ہے آپ کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیپر کو اس طرح سے کٹ لیا تھا میں نے اب یہاں پہ کلھڑ پہ اس طرح سے لگا دوں گی اور تین سے چار گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی فریج میں اس طرح سے تو چلیے دیکھ رہتے ہیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ بتا رہی ہوں آپ کو دیکھیں ایک کھول کے دکھا رہی ہوں پہلے اب دوسرا پہ میں کھول کے دکھا دیکھیں آپ کو دیکھانا آپ نے کتنا آسان ہے شریخن بنانا اگر آپ نے دہیں ٹھیک سے جمعیا ہو تو پرپیکٹ بنے گا آپ سے اس طرح سے شریخن گھر پہ شریخن بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کافی سارا بنا ہے ہم سیپ دو ستین چمچ کافی ہوتا ہے ہمارے لئے دو ستین چمچ میں ہم کھا کے ترپت ہو جاتے ہیں اور اسے کھا کر تو مجھا ہی آجاتا ہے اور آپ بھی اس طرح سے گھر پہ بنائیں بہت ہی بڑیا بانتا ہے اس ریکان آپ کو میری ریسپی کیسے لیکی اچھے لوگوں تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سسکیب بنانا